کیسے ہیں آپ سب امید آپ سے خیرے سے ہوں گے جس طرح ہے کہ آج ہم FSE 2nd year میں chapter number 12 کے جو ہے ہم اگلے topic کو study کریں گے جس کا نام کیا ہے preparation of aldehyde ٹھیک ہے یہ topic آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے بہت آسان topic ہے سب سے پہلے تو ہم اس کی میں یہ دیکھیں گے formalین کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کی industrial preparation دیکھیں گے اور ہم اس کی liberty preparation دیکھیں گے ٹھیک ہے reaction دونوں کے ایک جیسے ہوں گے reaction دونوں کے ایک جیسے ہوں گے چاہے industrial preparation ہو چاہے جو ہے اسی formalین کی یا formaldehyde کی جو ہے preparation liberty preparation ہو تو دونوں میں reaction ایک ہی ہوگا مگر condition مختلف ہوں گی catalyst مختلف ہوں گے ٹھیک ہے temp pages مختلف ہوں گے تو یہی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے تو آج کا جو topic ہے وہ کس کی حد تک ہے آج کا ہمارا topic ہے preparation of formally ٹھیک ہے جس میں ہم formalین کی study کریں گے اور اس کے علاوہ industrial اور liberty preparation کی کو reaction سے اور جو ہے ایک diagram کے درہو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ویڈیو کے end تک جو ہے جڑے لینا ہے اور اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے بہت آسان topic ہے تو ہی ہم چلتے ہیں اپنے lecture کی طرف ہاں جی ہم آتے ہیں preparation of aldehyde کی طرف اس میں سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ aldehyde جو ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ primary alcohol کی oxidation سے حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب primary alcohol کیا ہوتا ہے یہ آپ نے 11 چیوٹے میں پڑا ہوئے ٹھیک ہے alcohol کی نشانی ہوتی ہے اس میں OH group ہوتا ہے hydroxyl group ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب وہ کسی hydrocarbon کاربن کے ساتھ ایچ ہوگا ٹھیک ہے alkyl group کے ساتھ ایچ ہوگا پھر دیکھیں oxidation کی بھی آپ نے مختلف definitions دیکھی ہوں گی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو ہے آپ نے oxidation کو کیا سمجھنا ہے کہ addition of oxygen addition of oxygen in simple words ٹھیک ہے اور وہ oxygen نے کہاں سے حاصل کرنی ہے ہم نے جو ہے air سے حاصل کرنی ہے تو ایسینگ ایک کو پہلا point clear ہو چکا ہوگا کہ aldehyde جو ہے ہم کو جو ہم obtain کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں وہ primary alcohol کی oxidation سے حاصل کرتے ہیں primary alcohol کونسی alcohol ہوتی ہے جو primary carbon کے ساتھ ایچ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم 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 کہ formalin کیا چیز ہے formalin جو ہے یہ اصل میں mixture ہے کس کا formaldehyde کا کا جو مکسٹر ہے یہ کھلاتا ہے formalin کھلاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ایک concept پتہ لگ گیا کہ formalin کیا چیز ہوتی ہے اور formaldehyde کیا ہے وہ یہ ہے کہ دو hydrogen atom کے بیچ میں کیا ہوگا carbonyl group ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ valences satisfy رکھنی ہے carbon کے گرد چار باند ہونے چاہیے oxygen گرد دو باند ہونے چاہیے hydrogen گرد ایک ایک باند ہونا چاہیے اب ہم آتے ہیں اس کی preparation کی طرف کے laboratory میں کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے کہتا ہے laboratory میں کیا کام کرنا ہے آپ نے methyl alcohol اور جو ہمارے پاس air پہلا تو آپ نے ان کو آپ پس میں mix کرنا ہے اور ان کو تھوڑے سی heat دینی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہمیں water bath دیا ہوا ہے water bath سے heat ملے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس round bottom flask ہے جس methyl alcohol پڑی ہے ٹھیک ہے methyl alcohol اور air یہاں پہ آپ پس پہلے mix ہوں گے ان کو تھوڑی سی heat ملے گی اور یہ ہی جو ہے آگے vapors کی صورت میں asbestos موجود ہوگا مطلب ہمارا catalyst موجود ہوگا ٹھیک ہے asbestos کے ساتھ platinum بھی موجود ہے اور اگھو پتہ platinum catalyst کے طور پر اسماع ہوتا ہے اور بڑا ہی costly expensive catalyst ہے اور asbestos کیا چیز ہے یہ fibrous material ہے آپ ایس سمجھیں روئی کی طرح کا material ہے ٹھیک ہے اور اور بڑا ہی heat resistant material ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے جو silikates موجود ہوتے ہیں مطلب silikates کے minerals موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو silikates کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے پڑے ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کی chemistry کے starting chapters ہیں وہاں پر silicon کا جس chapter میں ذکر ہوگا وہاں پر آپ silikates بھی ضرور پڑے ہوں گے تو میں اس detail میں نہیں جا رہا ٹھیک ہے یہ یہ یہاں پر دیکھیں یہاں پہ flame بھی دوگے heat بھی دوگے ٹھیک ہے آپ کی book میں ہو سکتا ہے کوئی sipit lamp رکھاؤ یہاں پر ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا ہوا methyl alcohol اور air پہلے آپ پس مکس ہوئے water bath کے ذریعے heat ملی اور یہ vapor جو ہیں کہاں چلے گئے ایک chamber میں چلے گئے جہاں پر platinize asbestose موجود ہے جہاں پہ heat بھی دے رہے یہاں پہ کیا ہوگا اس catalyst کی موجود کی methyl alcohol کی oxidation ہوگی یہ oxygen کے ساتھ ملیں گے کتنے temperature پر 300 degree c پر ٹھیک ہے اور اس catalyst کی موجود میں ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا بن جائے گا formaldehyde بن جائے گا پلس کیا بن جائے water بن جائے ٹھیک ہے اب اس reaction کو آپ نے simple یہ کتنے ہوگئے میرے پاس 3 اور 4 ٹھیک ہے 4 ہوگئے 4 کو 2 سے multiply کر دو 8 کتنے ہوگئے 8 ہوگئے ٹھیک ہے 8 میں سے 4 تو یہ recover کر لی یہ دیکھو میں formaldehyde شکل بنائی structure بنائی 2 H بیچ میں carbonel group اس کو 2 سے multiply کر دیا ٹھیک ہے تو میرے پاس 4 hydrogen تو یہ recover ہوگئے اور carbon 2 تھے وہ بھی دونوں کے recover ہوگئے ٹھیک ہے oxygen میرے پاس یہاں reactant والی side پہ دو یہ ہیں دو یہ ہیں ٹھیک ہے چار تو دو میں recover کر چکا ہوں یہ پورا کا پورا molecule دو سے multiply کر رہا ہے اس کا مطلب پاس کیا بن گیا formal ڈی ڈی کے دو molecule بن گئے پیچھے میرے پاس اگر آپ غور کرو 8 میں سے 4 hydrogen کے atom رہتے ہیں اور 2 oxygen کے atom رہتے ہیں ٹھیک ہے 4 hydrogen کے اور 2 oxygen کے atom آپ پس میں مل کے مل دیں گے water molecule بنا دیں گے ہمیں water موجود ہے اور کچھ زائری بات ہے unreacted جو ہے methyl alcohol موجود ہوگا جس کو ہم suction pump کے ذریعے الگ کروا لیں ٹھیک ہے سک کروا کر الگ کروا لیں گے ہم نے کیا بنائی formal ڈی ایڈ سمجھو میں میرے پاس یہاں پر کتنے hydrogen تھے چار hydrogen تھے ٹھیک ہے مطلع آٹھ hydrogen تھے تین یہ ایک یہ چار چار کو دو سے ملٹی پیائے کر دو آٹھ ٹھیک ہے چار hydrogen میں recover کر چکا ہوں formal ڈی structure بنا دیا ٹھیک ہے اور جو چار hydrogen ابھی بچے وے تھے وہ میں یہاں water کے molecule ریکوور کروا دی ٹھیک ہے تو یہ reaction ہی مشکل نہیں ہے easy سا reaction ہے اس کی industry preparation میں reaction تو وہی ہوگا دیکھو وہی reaction ہو رہا ہے Methyl alcohol oxygen کے ساتھ مر رہا ہے iron کے oxide ملب oxide کی موجودگی میں یا پھر silver کے catalyst بھی حصہ لے سکتا ہے ٹھیک ہے 500 reaction وہی ہوگا products وہی بنیں گی ٹھیک ہے Methyl alcohol اسی طریقے سے ہوا کی oxygen کے ساتھ مر رہا ہے formal ڈی height کے دو molecule بن رہے ہیں پلس کیا بن رہا ہے water کے دو molecule بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو مگر یہاں پہ conditions آپ نے یا رکھ نہیں ہے کہ جو Methyl alcohol ہے oxygen کے ساتھ جو مر رہا ہے یہ iron oxide plus molybdenum oxide catalyst کی موجودگی میں یہ reaction کر رہا ہے کتنے temperature پر 500 degree سی ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں جب آپ پس ملیں گی reaction کریں گی ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا form aldehyde حاصل ہو جائے پلس water حاصل ہو جائے ٹھیک ہے تو aldehyde کی preparation کا basic point دیکھا کہ ہم aldehyde کو prime alcohol کی oxidation سے حاصل کر سکتے ہیں پھر میں نے آپ بتایا کہ ہم laboratory میں کس طریقے سے formalin کی تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں نے end میں آپ کو بتا ہم انڈسٹری میں کس طریقے سے جو ہے مطلب factories میں بڑے پیمانے پر large scale پر formal ڈی ڈی یا formal ان کو ہم کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کی ڈائیگرام آپ سمجھ لیں پھر ایک مرتبہ کہ methyl alcohol air کے سام ملے گا ٹھیک ہے یہ آپ ملیں گے یہاں پر mixing ہوگی تو water bath اس کو اپنی water bath سے water سے heat ملے گی یہ vapors میں convert ہوں گے یہی vapors ٹھیک ہے کہاں جائیں گے یہ ہمارے پاس ایک chamber میں سے گزریں گے جہاں پر catalyst موجود ہوگا ساتھ ہی آپ یہ vapors مطلب oxygen and methyl alcohol gaseous form میں ریاکشن کریں گے ریاکشن کرنے کے بعد ہمیں formal dehyde water حاصل ہوگا جس کو ہم ایک conical flask میں collect کر لیں گے ہمیں solution حاصل ہو جائے کس کا formal ین کا clear ہو گیا جس کو ہم suction pump کے ذریعے الگ کر لیں ٹھیک ہے تو form only height پانی میں absorbed form میں ہمیں حاصل ہو جائے گا تو یہ concept آب clear ہو چکا ہوگا پھر بھی کوئی question ہوگا تو آم اسے without any hesitation پوچھ سکتے ہیں تو بہت شکری آپ کا